تمہاں ارز کر رہا تھا کہ ابو طالب آئی سجیدہ طہرہ حضرت خطیقہ تلقبر رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی پاپنے جا رہے ہیں جمن جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار سب سے مالدار اور سب سے زیادہ خیخ حضرت خطیقہ تلقبر رضی اللہ تعالی عنہ قافلے جا رہے ہیں ملک شام مکہ رسمان لے کر جاتے یمن لے کر جاتے حبشہ لے کر جاتے وہاں سمان بیٹھ کر وہاں سے سمان پھر مکہ لے کر آکے ابو طالب نے فرمایا قافلے جاتے تو ہیں میرے یہ بھتیجہ بھی لے جائے حضرت خدیجہ نے سرکار کا چہرہ دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگی لگتا مجھے یہ ہے کہ صرف ایک اون سمان کا نہیں دینا پڑے گا اسے تو سب کچھ دینا پڑ جائے بہرحال ایک اون سے پرزکر دیا لیے تو بیٹھ لیں قافلہ چل پڑا پینتی سے زیادہ اونٹ ہے ان اونٹوں پر پرانا بزنس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تجربے کا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پیچھے سرکار کی اونٹنی تھی یہاں پر بات سمجھنا جب سرکار پچھلی اونٹنی پر بیٹھے کسی اونٹ نے بھی کسی سواری نے بھی آگے قدم نہیں رکھا ہمار رہے ہیں ہر ہر میں استعمال کر رہے ہیں سواری تاکی کوئی نہیں ہوئی پہلے یہی جانبہ یہی سواری تھی آج کیا بن گیا عبادہی پہلے تم بزنس میں تھے پہلے تمہارا قابلہ بیٹھے سمینوں کے چلتا تھا آج جس اونٹ پر سوار ہے وہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہے نبیوں کا امام بننے والا ہے مکہ کا دل یتیم ہے لیکن اس محمد کے تو فیر میں ساری کائنات کو وجود ملا جب تک میرا محمد سب سے آگے نہیں ہوگا قافلے کی کوئی سواری نہیں کریں گا ساریاں سواریاں پیچھے مڑھ مڑھ کر دیکھ رہی ہے محمد کہا ہے امسلمان اور جانوروں نے حضور کو بچبن میں پیچھان دیا میں نے آج تک نہیں پیچھانا آج میرے تیرے جھگڑے ختم نہیں ہوتے کوئی کہتے سرکار نور تھے کوئی کہتے سرکار بشر تھے کوئی کہتے سرکار کا سایا تھا کوئی کہتے نہیں تھا ان چھگڑوں میں نبی کی ساتھ کے بارے میں نہ پڑاؤ عقیدہ رکھ لو بعد از خدا کیسہ مختصر بعد از خدا پزور گئے تو ایک قیسہ مختصر اللہ اکبر خدا کے بعد کوئی اگر کوئی بزرگ ہے تو سرکار ہے مالک کائنات اپنی توحید میں وحدہ لا شریف ہے اور سرکار اپنی نبوت میں اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریف ہے صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی مجھے سمجھے کیوں نہیں آپ کی نبی کوئی ہے اس لئے شاعر کہتے ہیں راہِ راہِ حدا کے عرفان ہے صحابہ راہِ حدایت کے عرفان ہے صحابہ ختم نبوت کی پرہان ہے صحابہ صدق و عدل سیکھو صدق و عدل سیکھو خائل سے صدق و عدل بھی چلتے ہوئے سب قرآن ہے صحابہ یہ ہے صحابہ جنہوں نے حضور کو پہچان لیا عواز آتی ہے حضور کی سماری سب سے آگے لاؤ ہوں راستہ ایک جگہ پر کافے کا پڑاؤ ہوا یا نبی کی نبوت کی ابتگار کی حالات ہلا رہا ہوں پڑاؤ ہوا ایک جگہ پر سب اپنے اپنے درختوں کے سائے پر بیٹھ گئے نبی اکیلے رہ گئے فرمائے محمد پریشان نہ ہونا تو اکیلہ کیوں ہے میں محمد جد میں خدا جو تیرے محمد سے آتا ہوں فرمائے محمد پریشان نہ ہونا ایک وقت آئے گا صدیق تیرے قدموں میں ایک وقت آئے گا حل تیرے قدموں میں ایک وقت آئے گا خالد بن ورید تیرے قدموں میں ایک وقت آئے گا سعید بن معارد تیری ایسی فادت کرے گا کہ جسم پر اسی سے زیادہ تیر کھا لے گا ایک تیر بھی ہے میرے محمد تجھے نہیں لگنے دے گا سب سے زیادہ منافع ہوا سرکار جمن میں جب تشیب لے گئے راستے میں بارش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اُٹھنی میں کجوریں تھی بارش ہوئی کجور کی گئی جب جمن میں امام الانبیاء خجوروں کو بیچنے لگے پہلا بھی میں سرکار کر رہی ہیں بارہ تیرہ سار کی عمر ہے فرما لگے نہیں نہیں ابھی نہیں بیچوں گا نیکے جو کجور خوشک ہے اوپر جو پانی سے بارشیں بھیگئی کجوریں دونوں کا ریٹ الگ الگ لگا 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 فرمایا کہ تر خجور کا ریٹ اور ہے خوشک خجور کا ریٹ اور ہے بدن کا دو فرق پڑ گیا باقی کافلے والوں نے ایک جیسا ریٹ لگایا یاد رکھنا ایمانداری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے زغا کرنا خرار کرنا میٹروں میں تیہ کر کے گزوں میں دینا ٹینہ کا مال جرمنی کا بنا کر دینا شالمی کا مال یورپ کا بنا کر دینا مال دکھانا کچھ اور ریٹ کچھ اور لگانا ساری جندہ دی کروبار کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بے چلا میری باترین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اشانت فرمایا جو کربار کرتے ہوئے چھوٹا بوڑتے ہیں پرادہ کرتے ہیں بہی مانی کرتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہاں تمہاری قسموں پہ یفیع نہ کر لے گا قسمیں اٹھا کر سوڑا بیچنے والوں امام الامبیاء نے ارشانت فرمایا فرمایا نفا کرچے زیادہ ہوگا لیکن اس کا روبار میں کبھی برکت نہیں ہوتا گی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام داری کے ساتھ بھی ذرا سکرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا ایسا ایمان والا تادر جب دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا قربار اپنے لیے کر رہا ہے بچوں کے لیے کر رہا ہے قیامت کے دن فرمایا نبیوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا سب سے زیادہ نفع ہوا ارے جہاں سرکار تشریف لے جائے اللہ وکر اللہ باپسی ہو گئی کافلے والے تو بیٹھ گئے سائے میں اب کچھ جرخت بچائی نہیں کچھ ہڑی بچی نہیں جہاں سرکار سائے میں آ جائے ہمارا آقیدہ یہ ہے جہاں نبوت موجود ہو وہاں کسی سائے کی ضرورت نہیں ہوتی میں تمہیں مسائل دیتا ہوں پالو ساڑے سے مزید ابن جوزی کو پالو ساڑے آٹھ سو سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں سیرت مصطفہ میں یہ بارت موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی ترخط نہیں بچا مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ شریف لے جائیں شدید گرمی کا موسم ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونفی کو بٹھا دیا سارے کافلے والوں نے دیکھا آسمان سے بادل کا چکڑا آیا مالکہ چینہ کے محبوں کے لئے بادل نے سا کر دیا اور بادل نے کہا ہوگا محمد رلی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو موجود ہے یاد رکھنا نبی جب حلیمہ صادیہ کے گھر میں تھے بکریاں چرانے جاتے تھے دھوپ آ جاتی ہیں آپ آسمان کی طرف دیکھتے اب ایک بھینے کے بھی نہیں جدر سکار دیکھتے جاتے بادل کا ٹھوکڑا اُدھری دھومتا جاتا جاتا آپ دھوم میں نہیں چلے سایا ہوگیا بادل معلوم یہ ہوں گا آسمان بھی حضور کو جانتا ہے زمین بھی جانتی ہے بادل بھی جانتے ہیں درخت بھی جانتے ہیں پتھر بھی جانتے ہیں اور جانور بھی جانتے ہیں